بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب اپنی زندگی سے عزت فندوس ہو رہے ہوگے آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے آپ سے جو اپنی نویت کے لحاظ سے بہت اہم موضوع ہے اور آج کی دور جدید کے اندر اس کی اہمیت اور بڑھ گئی ہے اور وہ ہے منٹل ہیلتھ انسان کی ذہنی صحت اگر آپ دیکھیں معاشرے کے اندر عام طور پر ذہنی صحت پر لوگ توجہ نہیں دیتے اس کی وجہات پر میں آؤں گا لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ جب ہم کسی بھی فیزیکل انلس کا شکار ہوتے ہیں مثال کی طور پر کسی کو معمولی سے بے بخار ہو جاتا ہے تو وہ ہر ایک کو بتاتا رہتے ہیں کہ مجھے بخار ہے یا کسی کو ملیریا ہو جائے کسی کو ٹائم فائد ہو جائے یا کسی کو باقی جسمانی بیماری ہو جائے حتیٰ کہ جو انتہائی خطرناک بیماریاں ہیں جسمانی جیسا کہ کینسر ہے اور ٹی بی ہے ایرز ہے تو ان تمام بیماریوں کو بتانے میں بھی انسان ہیچ کی چاہت محسوس نہیں کرتا ہر ایک کو بتاتا بھی ہے ہر ایک سے دعا بھی لیتا ہے اور ہر ایک سے کہتا بھی میں لیتا دعا کرے میں اس بیماری کا شکار ہوں دانا خاص تھا ایسی سارے باتیں کرتا ہے لیکن ذہنی صحت کے حوالے سے نہ تم کسی کو بتاتا ہے اور نہ ہی فیملی والے اس کے بارے میں کنسرنڈ ہوتے ہیں حالانکہ انسان کی ذہنی صحت انسان کی جسمانی صحت سے زیادہ اہمیت ہے اہمیت رکھتی ہے آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ کیسے جب آپ جسمانی سطح پر بیمار ہوتے ہیں تو آپ تب بھی زندگی سبائب کر رہے ہوتے ہیں آپ کو ایشوز ہوتے ہیں مشکلات ہوتی ہیں آپ کو تکلیفیں ہوتی ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ کی زندگی وہاں پہ ہی روک جائے باقی لوگ آپ سے متاثر ہو زیادہ نہیں متاثر ہوتے ہیں لیکن ذہنی صحت ایک ایسی چیز ہے جب یہاں کوئی بیماری آتی ہے تو آپ کی پوری کی پوری زندگی سٹاپ ہو جاتی ہے آپ کے آس پاس لوگوں کی زندگی اس سے انتہائی متاثر ہوتی ہے سارے آپ کے قریبے رشدار آپ کی انتہائی فکر کرتے ہیں اور جسمانی صحت سے زیادہ ذہنی صحت ضروری ہے لیکن معاشرے کے اندر جس طرح ہمارے معاشرے میں ٹیبو ٹاپکس ہیں جس میں لوگ بات نہیں کرتے اس طرح اسی طرح بھی بات نہیں کرتے لیکن میں آپ کو باور کرانا چاہتا ہوں کہ ایس میں کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے اگر آپ کو کسی بھی وقت کہیں پہ بھی آپ کے پاس یا آپ کے آس پاس لوگوں میں آپ کہیں بھی مشکل دیکھیں تکلیف دیکھیں تو فوراں ڈاکٹر سے رجوع کریں آپ ایسا نہ سوچیں کہ یہ کوئی جادو ہے جادو بے شک اور یقینا یقینا یہ جادو یہ ہوتے ہے زندگی میں دنیا میں ہوتے اور یہ اللہ کی کلام سے بھی یہ ثابت شدہ ہے لیکن ذہن بیماریوں کی جتنے حد تک تعلق ہے اس کے اندر جادو ٹونے وغیرہ نہیں ہوتے یہ بیماریاں ہوتی ہیں جن کو علاج کر کے آپ اس کو مینج کر سکتے ہیں اس کو ختم کر سکتے ہیں زندگی سے اس لیے اپنی ذہنی صحت کا خاص خیال رکھیں اور اپنی ذہنی صحت پر بربور تو بچھا دیں زیادہ سٹریس نہ لیں جس طرح ہم نے پچھلے ساری اپیسوڈز میں آپ کو سٹریس کے بارے میں بتایا آپ وہ ساری کے ساری ویڈیوز اور سارا کے سارے سے یہ ضرور دیکھ لیجئے اس میں آپ کو بہت فائدہ ملے گا انشاءاللہ اور ساتھ یہ ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی مشکل آئیں تو اس میں شرمانے اور ہچکچانے کی کوئی ضرب نہیں ہے کیونکہ انسان کے زندگی میں بیواری بھی آتی ہے مشکل بھی آتی ہے اور نہ یہ کوئی عیب کی بات ہے یہ بلکل سیدھی سادھی بات ہے اور نہ ہی مشکل بات ہے نہ ہی ٹنشن لینے کے بات ہے بلکل بھی ٹنشن نہ لیں فوراں ڈاکٹر سے رجوع کریں سائیکیٹر سے رجوع کریں کلینکل سیکالوجیسٹ سے رجوع کریں آپ ان سے مشورے لیں مستفید اور مستند لوگوں سے بات کریں پروفیشنل سے بات کریں آپ کا مسئلہ جند ہی حل ہو جائے گا انشاءاللہ اس کے اوپر زیادہ ویٹ نہ کریں زیادہ انتظار نہ کریں زیادہ کیونکہ بیماری جب شروع ہوتی ہے تو آپ یہ تصور نہ کریں کہ یہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گی کوئی بیماری خود بخود ٹھیک نہیں ہوتی جس طرح جسمانے بیماریوں میں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اپنا علاج کرواتے ہیں اسی طرح ذہنی بیماریوں کے اپنا علاج کرائیے اور اس میں بالکل بھی شرمانے والی کوئی بات نہیں ہے اور یہ سارے کے سارے بیماریاں انسان کے اوپر اللہ کے طرف سے آزمائش کی طور پر آتی ہے اور نہ اس کو کوئی بہت مشکل بات بنائیں زندگی کو سمپلیسٹی کے ساتھ گزاریں سادہ بنیں ہلکے بھر کے رہیں زیادہ خوش رہیں گے زیادہ پرسکون رہیں گے اور اگر کوئی بیماری بھی ہے تو اس کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈیسٹ کریں آگے اپنے آپ کو لے کے چلیں انشاءاللہ یہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا آپ کو بہت شکریہ